السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے جی برین فر دماغی کمزوری یاداش کی کمزوری حافظہ کی کمزوری یاداش کے جو مسائل ہیں وہ عمر کے کسی بھی حصے میں جواب ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر اس مسئلے کی جو آپ کہلیں کہ وادع سمٹم ہے وہ تیس سال کی عمر کے بعد ہوتی لیے اچھا اس کو آپ عمر بننے کا ایک عام حصہ کہہ سکتے ہیں اچھا اس ٹاپک میں ہم دماغی کمزوری یاداش کا کمزور ہونا کمزور حافظہ بھول جانا بھول جانے کا ڈر اس طرح کی جتنے بھی سمٹم میں خوف گرہ ہوگا اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اچھا لائف سٹیل کی تبدیلی سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اچھا تھوڑا سا ہم یہاں پر میمری کو سمجھتے ہیں کہ میمری کیا ہے وہ ذہنی صلاحیت جس کی بدولت ہم روز مرا کے تجربات مشاہدات سیکھے ہوئے مواد کو نا صرف ذہن میں محفوظ رکھتے ہیں بلکہ ضرورت پرنے پر ہم ان کو دھرا بھی سکتے ہیں یعنی کہ ریکال کر سکتے ہیں تو یہ ہماری میمری ہے آگے اس کی تری ٹائپس ہیں نمبر ون جو ہے وہ ہے سنسری میمری اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں سونتے ہیں چکھتے ہیں یا سنتے ہیں اچھا اس کا دورانیہ ہوتا ہے تین سیکنڈ کا اگر آپ اس کو تین سیکنڈ کے اندر اندر اس کو ریکال کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو میمری ہے وہ شارٹم میمری میں جو ہے وہ نیکسٹ میمری میں شفٹ ہو جاتی ہے اگر نہیں کرتے تو اٹومیٹکلی جو ہے گائب ہو جاتی ہے وہ ذہن سے اچھا سیکنڈ ہم بات کرتے ہیں شارٹم میمری اس کی اگزیمپل اس طرح لے لیں کہ ایک فون نمبر ہے جو ابھی پڑا گیا اس کا دورانیہ بیس سیکنڈ کا اگر اس کو بھی اسی طرح یعنی کہ بیس سیکنڈ کے اندر اندر اگر آپ ریکال کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اگر آپ اس کو ریکال کر لیتے ہیں بیس سیکنڈ کے اندر تو پھر یہ لانگ ٹرم میمری میں شفٹ ہو جائے گی یعنی کنورٹ ہو جائے گی اچھا لانگ ٹرم میمری کو آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ہم بالو ماتی علم کو گیر مہینہ مدد تک رکھا جا سکتا ہے جیسے آپ سالوں کے علاقے اچھا یاد آشت کو یاد آشت دماغی کمزوری کی قوزز اور اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سی آپ کہہ لیں کہ مزید کچھ آپ کو مزاہد بتاتے ہیں اس میں ہے جی اس کی دو کاز مین ہے ایک جسمانی اور دوسری نفسیاتی ہے جسمانی کی ہم بات کرتے ہیں کارٹکس تھیلمس ہائپو کیمپس یعنی کہ یہ ہمارے برین کے ایک اہم فنکشنز ہے جن کا میجر رول ہے ہمارے لننگ سسٹم کے ساتھ ٹھیک ہے نا اگر ان میں خرابی ہو جائے یا کوئی حادثہ ہوا ہے یا پھر اپریشن کے باعث یہ حصہ جو وہ ڈیمج ہو جائے تو اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوتا ہے سیکنڈ جو اس میں نفسیاتی وجوہات آ رہی ہیں اس سے مراد آپ یہ سمجھ لیں کہ فرد کی سوچ اس کے اوپر جو ناموافق حالات ہیں تناؤں اور ڈپریشن ٹینشن اچھا ان سب خرابیوں سے حافظہ میں کوئی اثر نہیں پڑتا لیکن فرد اپنی یاد داشت کو ناموافق حالات کی وجہ سے یا دیگر کوئی نفسیاتی وجوہات کی بنا پر ان کو ریکال نہیں کر پاتا یا ان کو ریکال کرنے میں کام رہتا ہے اسے دماغ کمزوری کی جو آپ کہہ لیں کہ موسٹ امپورٹن جو تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں بتاتے ہیں بات کرتے ہیں اس میں کوئی حادثہ ہوا ہے یہ مسئلہ جو وہ جنیٹک چل رہا ہے سیکنڈ اس میں جاتا ہے برین ٹیومر ہے ایج فیکٹر ہو گئے عمر سیدہ افراد میں قدرتی طور پر دماغ کمزوری کے وجہ سے جو ہے وہ ان کوئی یادہ جو ہے وہ کمزور ہوتی ہیں اچھا تھرڑ جو اس کی کاؤز ہے اس میں ہے ڈپریشن فوبیہ شیزوفریمیا ڈیمنشیا اور آلزائیمر یہ اس کی کاؤزیز آتی ہیں اس کے بعد الکوہل یا منشیات کا استعمال پھر خون کی کمی پھر سائنو سائٹس اس کے بعد جو مین چیز ہے وہ دماغی کام کی زیادت ہے ٹھیک ہے آٹھ گھنٹے سے زیادہ دماغی کام کرنا اس میں تمام شباجات کے جو ہے وہ آپ کہہ لیں افراد شامل ہے ڈاکٹر انجینئر مینجر ٹھیک ہے جتنے بھی ہوئے اچھا اس کے بعد جو اس کی سیمٹم آتی ہے اس میں ہے پدائشی ذہنی مزور افراد پدائشی کند ذہن افراد نظر کی کمزوری کے باعثی بھی یہ مسئلہ اس کا جسمانی کمزوری کے باعث میں اچھا یہ جو نیو جنریشن ہے جو آپ کہہ لیں بیڈ حیبیٹس ہیں جیسے آپ کہہ لیں دیر تک سونا جاگنا فاس فوڈ گولڈنگز بخارہ ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بہت بڑے اس کی جو ہے وہ کاز بنتی ہے اچھا جی لاس پہ ہم بات کریں کہ جو لوگ سلیپنگ پلز لیتے ہیں نیو والی گولیاں انٹی ڈپریشن پھر اس کے بعد بین کیل کلسٹور کو کم کرنے والی میڈیسن ڈرابٹیز پھر ہائی بیوپی ڈیلی روٹین پہ لے رہے ہیں اس کو مستقل تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ کھانے سے دماغ کی رگوں میں خون جم جاتا ٹھیک ہے ان کو ڈیلی بیس پر کھانے سے جس سے یہ مسئلہ ہوتا ٹھیک ہے تو یہ بھی اس کی ایک مین کاز ہے اچھا اس کی تھوری سمٹمز کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں ہے جی بے خوابی کی شکایت ہوگی پیشن کو اس طرح جو سٹوڈنٹس کی بات کرے تو چیزوں کو یاد رکھنے میں ان کو دشواری کھانا دورے پرنا قوت فیصلہ کمزور ہونا ٹھیک ہے سبق یاد نہ ہونا یاد کیا ہوا جو وہ بول جاتے ہیں اچھا جس طرح پرشانی کی وجہ سے ان کو کپ کپی ٹریمبر شروع ہو جاتا ہے اس طرح اس کی کچھ مزید اور سمٹم ہیں جیسے آپ کہلیں کہ ایسا پیشنٹ جو دوسروں کو اپنی ضروریات بتانے میں جو اس کو دشواری آتی ہے ٹھیک ہے سماجی سرگرمیوں سے آوائیڈ کرتا ہے توجہ طلب چاہتا ہے ٹھیک ہے ذہنی دباؤ جذباتی پن ہے آسانی سامیوس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے مختصر توجہ کا جو ہے وہ درانی ہے اس کا وہ وہمی مریض ہے ٹھیک ہے جس کا ایک ہی سوال اور وہ بار بار پوچھتا ہے بولتے وقت عام الفاظ جو ہے وہ بول جاتا ہے ٹھیک ہے اس میں سے چیزوں کو رکھ کر بول جانا جیسے آپ کہلیں نام ہو گیا سوری جیسے کوئی چیز بھی کر رہا ہو گئی اس کے بعد نام کسی شخص کا نام ہو گئی یا جگہ کا نام ہو گئی ٹھیک ہے اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بول جاتا ہے بسا جی ہم ٹریٹمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہومیپیتھی کا ایفیکٹیو اور ویڈاوٹ سائیڈ ایفیکٹس کا ہنڈر پرسن ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہے کہ آپ نے سب سے پہلے پیشن کو میڈورینم ون این کی ایک ڈوز دیں گے ٹھیک ہے اس کو آپ دس دن بعد پھر ریپیٹ کریں گے اس دن اگر بچوں میں یہ مسئلہ آ رہا تو ان کو میڈورینم ٹو ہنڈر سے جو ہے وہ سٹارٹ کروائیں گے آفزہ کی کمزوری میں ٹاپ کی میڈیسن جنہوں کے شاندار ریزرٹس ملے ان میں نمبر ون ہے لیک کینم ٹو ہنڈر ٹھیک ہے تو اس کو ہفتے بعد آپ نے یوز کرنا تین سے چار خورا کے بس ڈیلی بیسیس پہ اینکارڈیوم ٹو ہنڈر کالی فاس ٹو ہنڈر جو ہے وہ پیشن کو آپ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے کچھ عرصہ استعمال سے یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اچھا اب ہم یہ مسئلہ جو آپ کہہ لے کہ عمر سیدھا فرادہ چالیس سال پچاس سال ٹھیک ہے یا اس سے بھی اوپر ان میں ہماری میڈیسن لائکو بوریوم ٹو ہنڈر اور بریٹا کارپ ٹو ہنڈر ٹھیک ہے ڈیلیر دے سکتے ہیں اس کے ساتھ یہ دو مردر ٹینچر ہے ایونا کیوں اور اسوہ گندر کیوں ٹھیک ہے ان کو بھی مکس کر کے دس دس کترے ان کو تین ٹائم دے سکتے ہیں اچھا جی آپ زگی کبز زوری میں سٹوڈنس کے لیے جو ہمیپیتی کا توفہ ہے وہ ہے جی اس کے دس کترے ادھا کب پانے میں ملا کے دن مرتبہ دیں گی سات کالی فا سکس ٹیبلیٹ ہیں یہ چار گولی دن میں چار ٹھیک ہے جی آگے برین ٹونک آپ کہہ لیں کہ کمپونڈ ریمیڈی ہے سٹوڈنس کے لیے کرو بری حضرات اس کے بعد آپ کہہ لیں عمر رسیدہ جو افراد ہیں انجینئر دماغی کام کرنے والوں کے لیے ہمیپی ٹھیک پیش قیمت ہے آپ کہہ لے کہ نسخہ کھا اچھا جی اس میں ہے جی ایسیڈ فاؤس 3x ایمنا سٹائی با 3x بکوپا مناری 1x اسوا گندہ 3x جنگو بلیو بائی لوبا 3x ٹھیک ہے ان کو پر مکس کر لینا اور 10 قطر یادہ کب پانی ملا کے دن میں 3 مرتبہ استعمال کر رہے ٹھیک ہے اور اس مرش سے چھٹکا رہا پائیں اچھا اس میں یہ کہ جو پیشنز کو یہ سائن اور سمٹرم میں اپنے اندر نظر آ رہی ہیں وہ بجائے اس کے سلف میڈکیشن کریں اس سے آوائیڈ کریں اپنے قریبی ہومیپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کریں یا ڈسکریپشن میں کچھ نمبر لکھیں ان پر رابطہ کر کے جو مزید ملو 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 ملو